قیبت سے بھی سختی کے ساتھ منا کیا جائے کیونکہ یہ بھی آپ کی نیکیوں کو کھا جائے گی کسی طرح کھائے گی جس سے ظلم اور حسد کھاتا ہے آپ کسی کی قیبت کریں گے اس کی برائی کریں گے قیامت کے دن اس کو اپنی نیکیاں دیں کتنا عجیب ہوگا کتنی تکلیف کی بات ہوگی کہ جس آدمی سے ہم نفرت کریں دنیا میں جس سے بغض رکھیں قیامت کے دن اس کو اپنی نیکیاں دیں جس دن آپ اپنے عزیز ترین شخص کو نہیں دے سکے اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں غیبت کو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیح دیئے کتنی گندی چیز ہے کہ آدمی اپنے مردہ بھائی کے جسم کا گوشت کھائے اس لئے ہمیں چاہیے کہ اس مرد سے اپنے آپ کو دور رکھیں اپنے سینے کو پاک رکھیں غیبت کرنے سے بچیں یہ بڑی آسان بھرائی ہے اور بڑا آسان گناہ ہے جو ہم سے راہ چلتے ہوتے رہتا ہے عام مجلزوں میں ہوتے رہتا ہے ہم محسوس بھی نہیں کرتے اور یہ غلطی کرتے رہتے ہیں یہ گناہ کرتے رہتے ہیں بتائیں ہم نیکیاں کریں اور غیبت کریں کیا ملے گئے یہ نیکیاں کسی اور کے لئے کر رہے ہیں کسی کے بارے میں کہا گیا کسی سے پوچھا گیا کہ فلا آدمی بہت نیکیاں کرتا ہے روزے رکھتا ہے نمازیں پڑھتا ہے لیکن غیبت کرتا ہے تو انہوں نے جواب دیا صنف میں سے کسی عالم نے کہ اس کو اللہ تعالی نے دوسروں کے لئے مسخر کر دیا ہے یعنی یہ جو نیکیاں یہ کر رہا ہے یہ دوسروں کے لئے کر رہا ہے حق یہ رہا ہے اس کا ثواب کسی دوسرے کو ملے گا پریشان یہ ہے اس کا عجر کوئی اور لے جائے گا محنت یہ کر رہا ہے اس کا فائدہ کوئی اور پائے گا کیونکہ یہ سوم اور یہ صلاة یہ زکاة یہ اس کی نیکیاں وہ شخص لے کر کے جائے گا جس میں اس میں دیتے جس میں اسے گی 사 Pائدہ دوسروں کے لئے اور